سیٹھابت پاکستان کی تاریخ کا ایک افثانوی کردار ہے یہ ہمارے ایک فوکلور کا حصہ ہے اس کے بارے میں بہت سے قصے کہانیاں مشہور ہیں ان قصوں کہانیوں میں کچھ سچ ہے کچھ جھوٹ ہے لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ پاکستان میں گولڈ سمگلنگ کا بیتاج بادشاہ تھا یہ شخص آج ہم سیٹھابت کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ شخص کون تھا کہاں سے اس کا تعلق تھا اور کیسے اس نے پاکستان میں گولڈ سمگلنگ پہ اتنا روج دیکھا سیٹھابت کا تعلق قصور سے تھا پیدائش وہیں پہ ہوئی وہیں پہ پلے بڑے وہاں کے شیخ فیملی سے تعلق تھا سیٹھابت کا اور اس کی فیملی پہلے چمڑے کی تجارت کرتی تھی سیٹھابت کے والد کا کراچی کے صرافہ بازار میں سونے اور چاندی کا کاروبار تھا اور پھر وہاں سیٹھابت بھی منتقل ہو گیا وہیں پہ سیٹھابت کی تعلقات کراچی کے ماہیگیروں سے ہوئے اور ان ماہیگیروں کے ذریعے سیٹھابت نے سونے کی سمگلنگ شروع کر دی اور ففٹیز کے انڈ تک سیٹھابت پاکستان میں سونے کی سمگلنگ پہ اس کی منوپلی قائم ہو چکی تھی ففٹیز اور سکسٹیز میں سیٹھابت نے سونے کی سمگلنگ کا پاکستان اور میڈل ایسٹ اور انڈیا یہاں پہ ایک بہت بڑا نیٹورک کھڑا کر لیا تھا جس میں اس کے قریبی دوست، احباب، اس کی فیملی کے لوگ یہ سارے شامل تھے اور آہستہ آہستہ اس نے لاہور کے گرد کے سرحدی لاکھوں کے لوگ بھی سمگلنگ میں شامل کر لیا اور نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی گولڈ سمگلنگ کا بادشاہ مانا گیا یہ شخص پہلی دوہ پاکستان میں منظریام پہ سیٹھابت اس وقت آیا جب اپریل میں انیس سو اٹھاون میں لاہور جانے والے ایک مسافر کو کراچی ائرپورٹ پر روکا گیا تو اس کے پاس سے اکتی سو طولے سونا برامد ہوا اور ہینڈ آؤٹ میں جو پریس ہینڈ آؤٹ اس وقت دیا گیا وہ کام کی طرف سے بتایا گیا کہ سونا ضبط کیا گیا ہے لیکن یہ شخص اپنے اثر اور سوک کی بنا پر جلد جیل سے چھوٹنے میں کامیاب ہو گیا انیس سو ستتر میں ایک اخبار نے اس کو لکھا کہ یہ گولڈن مفرور ہے ایک غیر معمولی شخص ہے بھیس بدلنے کا ماہر اور لومڑی جیسا مکار ہے اس کا نام پاکستان اور انٹرپول کے مجرمین کی فہرست میں شامل تھا اور یہ اکثر ڈلی دبائی اور لندن کے سفر کیا کرتا تھا اور یہ ماورائی کردار بن چکا تھا اس وقت تک اس کا نیٹورک بہت سٹرونگ تھا لیکن بھٹو دور میں پھر اس کی بھٹو کے ساتھ ساتھ ایک لڑائی ہے کہہ لیں کہ دشمنی شروع ہو گئی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے بھٹو نے سیونٹیز میں جب اس کی بہن نسرت کو وہاں سے گرفتار کیا تو سیٹ آبد نے لندن میں بینظر بھٹو کو اغوا کر لیا اس بات میں کتنی حقیقت ہے یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن یہ بھی ان کہانیوں کا ایک حصہ ہے یہ بات جو سیٹ آبد کے بارے میں مشہور ہیں پھر اس کے بعد زیا دور آتا ہے تو سیٹ آبد اپنے آپ کو زیا کی حکومت کے سامنے پیش کر دیتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی شخصیت اس کے کردار میں ہم ایک موڑ دیکھتے ہیں ایک تبدیلی دیکھتے ہیں یہ سوشل چیریٹیز میں اور ڈونیشنز میں آگے اس بندے کا نام آتا ہے اور لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکومت کے ساتھ اس کے روابت بہتر ہو رہے ہیں اور زیا کے ساتھ تو کہا جاتا ہے کہ کافی حد تک اس کی قریبی دوستی ہو گئی تھی کہتے ہیں کہ اس دوستی کی ایک بڑی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ سیٹ آبد کا ایک یا دو لڑکے جو تھے وہ بھی ذہنی اور جسمانی معذوری کا شکار تھے اور دوسری طرف صدر جنرل زیا الحق کی بیٹی بھی ذہنی طور پر معذور تھی تو شاید یہ بات بھی ان دونوں کو ایک دوسرے کا قریب لے آئی پھر بات کے دور میں اس کی شخصیت کو اس کے کردار کو ایک اور اروج ملتا ہے اور پاکستان میں لوگ اس کو ایک اچھے کردار کے طور پر جانے لگے جب کہا گیا کہ پاکستان کو ایٹمی پلانٹ کے لیے کچھ پارٹس کی ضرورت تھی اور وہ صحیح طریقوں سے جائز طریقوں سے پاکستان میں امپورٹ نہیں کیے جا رہے تھے تو اس وقت سیٹ عابد نے اپنے سمگلنگ نیٹورک کو یوز کرتے ہوئے اس وقت کی حکومت کو وہ سمگلنگ پارٹس لا کے دیئے اور اس سے پھر پاکستان نے اپنا جو نیوکلیر ریاکٹر تھا وہ بنایا اور مکمل کیا اس بات کی بھی تصدیق غیر جانبدار ذرائع سے ممکن نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹر قدیر خان نے اس بات کی تدید کی ہے لیکن کہانیوں میں یہ بات موجود ہے کہ پاکستان کے اس نیوکلیر ریاکٹر کو بنانے میں اس کے پارٹس کی سمگلنگ میں اسے اڈابت کا کردار تھا نائنٹیز اور اس کے بعد کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص گولڈ اور کرنسی کی سمگلنگ سے ہٹ کے ریل اسٹیٹ اور پراپٹی میں اس کی انویسمنٹ آپ کو نظر آئے گی کراچی اور لاہور میں دونوں جگہوں پہ اس نے پراپٹی میں بہت زیادہ انویسمنٹ کی بلکہ لاہور میں اس کا بیٹا جو حافظ ایاز تھا جب وہ مرڈر ہوا تو وہ اسی کی بنائی ہوئی سوسائیٹی جو ائر لائن سوسائیٹی ہے وہیں پہ اس کا مرڈر ہوا تھا چونکہ اس کے بچے اس کے بیٹے ایک یا دو بیٹے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر معذور ہیں اور اسی وجہ سے پھر اس نے لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی سپیشل بچوں کے لیے فانڈیشنز لاہور میں حمزہ فانڈیشن کے نام سے دارہ بنائے اور شاید کراچی میں بھی کسی طرح کا ایک دارہ موجود ہے جہاں پہ ان بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور اس کے اپنے جو معذور بچے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ میں رہائش پذیر ہیں تو انیس سو چھتیس کو قصور میں پیدا ہونے والا شخص پھر آٹھ جنوری کو دوہزار اکیس میں وفات پا گیا اور اس طرح پاکستان کے اس کہانیوں جیسے کردار کی زندگی اپنے اختتام کو پہنچی